اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عاقب اور میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں بجیز ورل میں میرا آج کا ٹاپک بڑا مختصر سا ٹاپک ہے تو میں نے سبسا میں آپ کو دکھالا چلوں کہ میں نے کیا کیا کیونکہ موسم ایسا ہو گیا ہے کہ اب کھنڈی گھوائی چلنا شروع ہو گئی ہیں اور بجیز میں اسی موسم میں بیماری آنا شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ ان کو پروٹیکٹ نہیں کرو تو بجیز بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو نظر زکام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے بارے اس طرح کا کیج ہے جیسا میرا کیج ہے یہ دیکھیں اگر آپ کے بارے اس طرح کا کیج ہے تو میرا تو ون ساری ڈوپان ہے سارا اس لئے میں نے اس سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک کپڑا لگا دیا کپڑا ایجلی گھتنا فیلیبل ہوتا ہے طریقہ آپ دیکھ لیں میں نے اس کی پوری ایک سائیڈ کو بلکل ڈھگ دیا ہے اور جھالی والا کپڑا لگائیں جھالی والا کپڑا اس لئے کیونکہ دوپیر میں گرمی ہوتی ہے اور گرمی اگر آپ اس طرح کا جھالی والا کپڑا نہیں لگائیں گے تو گرمی کی وجہ سے پھوتے مرگی سکتے ہیں اس طرح کا کپڑا لگائیں جس میں ہوا آ جائے لیکن ڈائریک ہونا پڑا نہ آپ اندر دیکھیں پیر کو اندر سے بھی دیکھ لیں تو یہ سمپل ایک جھالی والا کپڑا ایک سائیڈ پر لگایا ہے میں کیونکہ اس سائیڈ پر تو کوئی اشیو نہیں ہے اس سائیڈ سے اس سائیڈ سے ہوا آتی ہے اور اب ایسی ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے کہ بجی اس کو نظل زکام لگنا شروع ہو جائے گا اگر ان کی پروٹیکشن آئے ہیں تو پروٹیکٹ نہیں کیا صحیح طرح سے تو یہ دیکھیں میرا یہ بجی ایسے بھی یہ دیکھیں یہ بھائی جو آپ کو فیمل مارا دیکھ رہی ہے اس کو نظل زکام لگنا سٹارٹ ہو گیا اس کے ساتھ یہ جو آپ کو پرپل دیکھ رہا اس کو بھی لگ جا تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کر لوں کیونکہ ہوا چلے تو میں نے سوچا کہ اب کپڑا وغیرہ ڈال دوں ہمیشہ میں کرتا ہوں تو جو میں نے کیا ہے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے سمپل ایک کپڑا باندھیں جو جس میں ہوا بھی آرام سے پاس ہو اور ان کو ڈائریکٹ حوال نہ لگے تو اسی گھرمائج بیٹھا ہے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا جنو سردی آ رہی ہیں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا کہ ان کو کیا خوراک دینی ہے ان کو کس طرح سے رکھنا تب تک اپنا خیال رکھیں اور بجیز ورلڈ کے ساتھ رکھے رہیں اللہ حافظ